کراچی می کالوجز میں داخلوں کے لیے قائم کی گئی آن لائن مرکزی داخلہ پالیسی میں ایک بار پھر سنگین مسائل سامنے آگئے پچیس ہزار سے زائی طلبہ نے کلیم فارم کے لیے رجوع کر لیا کراچی کی کالوجز میں آن لائن داخلہ پالیسی میں بدنظمی اور لاپرواہی سے ہزاروں طلبہ پریشان ہو گئے داخلوں کے خواہش مند پچیس ہزار سے زائی طلبہ نے گھپلے سامنے آنے کے بعد کلیم فارم کے لیے رجوع کر لیا یہ غلطی پہلی بار نہیں ہوئی ماضی میں بھی کراچی کی کالیجز میں داخلوں کے لیے قائم مرگزی داخلہ پولیسی میں گھپلے سامنے آتے رہے ہیں ہمیں جانا وہاں جانا ہمارا گھڑاپ کالیج پڑھے ہمیں وہاں جانا دور جانا پہتے ہیں ہم اتنا آفورڈ نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے ذکری کالیج سے کلاسس لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے پرمیشن لیٹر پر سکنیچر کروانے آئے ہیں اور لائن ایڈمیشن بند ہو چکے اور دوزار بائیس میں میں نے میڈرک کیا تھا کہ یہاں ایڈمیشن کے لیے کالیج والوں نے بیجھے ہیں پری میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں کالیج میں میریٹ بھی آ رہا ہے مگر کلیم فارم میں بڑھ رہا ہوں اس میں میرا جو کالیج میں سیلیک کر رہا ہوں وہ کالیج نہیں آ رہا سونے پر سواگا یہ کہ مسائل سامنے آنے کے بعد ڈائریکٹر ایڈ نے بینا میریٹ داخلوں میں رد و بدل شروع کر دیا ڈائریکٹر جنرل کالیجز نے اعتراف کیا ہے کہ مسائل سامنے آئے ہیں ممکن ہے دوبارہ داخلوں کا عمل شروع کیا جائے انشاءاللہ داخلوں کا عمل جو ہے وہ ویدہ کنسرنز آف ہائر آثورٹیز اور ان کے ایڈوائز کے مطابق یہ کیا جا سکتا ہے بلکل اس پر غور کر رہے ہیں جیسے ہی ہمیں بچوں کی درخواستیں وصول ہوں گی ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کراچی میں داخلوں کا عمل تاخیر کا شکار ہونے کی ویسے وہ طلبہ جو تحال داخلوں کے لیے دھکے کر رہے ہیں ان کے فرسٹر امتحانات کے نتائج بری طرح خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کیمروین آسم زفر کے ساتھ سید وسیم ڈان نیوز کراچی